شمون نامی ایک آتش پرست آپ کا پڑوسی تھا اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو آپ نے اس کے یہاں جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئے سے سیاہ پڑ گیا ہے آپ نے تلقین فرمائی کہ آتش پرستی تر کر کے اسلام میں داخل ہو جا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا اس نے عرص کیا کہ میں تین چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگجستہ ہوں اول یہ کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں دنیا ایک بری شئے ہے تو پھر تم اس کی جستجو کیوں کرتے ہو دھوم یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سمان کیوں نہیں کرتے سوم یہ کہ جب تم اپنے کول کے مطابق جلوہِ خدا وندی کے دیدار کو بہت امدہ شئے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضاِ الٰہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے افعالوں کردار ہیں لیکن آتش پرستی میں وقت ضائع کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا مومن خواہ کچھ بھی ہو کم از کم وحدنیت کو تو تسلیم کرتا ہے مگر تُو نے ستر سال آگ کو پوجا ہے اور اگر ہم دونوں آگ میں پڑھیں گے تو ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تیری پرستش کو ملہوز رکھے گی لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی اور یہ فرما کر ہاتھ میں آگ اٹھا لی اور کوئی اثر دست مبارک پر نہ ہوا شمون نے اس قیفیت سے متاثر ہو کر عرص کیا کہ میں ستر سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں اب آخری وقت کیا مسلمان ہو جاؤں گا لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اسرار فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر اسلام لا سکتا ہوں اگر آپ مجھے یہ اہدنامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت فرما دے گا چنانچہ آپ نے اسی مضمون کا اس کو ایک اہدنامہ تحریر کر دیا لیکن اس نے کہا کہ اس پر بسرہ کے صاحبِ عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیے آپ نے شہادتیں بھی درش کروا دی اس کے بعد چنانچہ ست کے دلی کے ساتھ مشرفِ با اسلام ہو گیا اور خواہش کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتار دیں اور یہ اہدنامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ روزِ محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے یہ وسیحت کر کے کلمہِ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا اور آپ نے اس کی پوری وسیحت پر عمل کیا اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمون بہت قیمتی لباس اور زیرن تاش پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری تو اس نے عرص کیا کہ خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی اور جو انعماد مجھ پر کیے وہ ناقابلِ بیان ہیں لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں آپ اپنا اہدنامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں اور جب صبح آپ بیدار ہوئے تو وہ اہدنامہ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں جب ایک آتش پرست کی ستر سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی جس نے ستر سال تیری عبادت اور ریاضت میں گزارے ہوں وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ